اور یہاں پر آپ کو بڑی اور انتہائی اہم خبر سے متعلق آگاہ کریں ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف فرضی پر پاکستان کا بھرپور جواب اس حوالے سے ڈیٹیلز یہ سامنا رہی ہے ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف فرضی پر پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے پہلے یہ خلاف فرضی کی گئی تھی جس پر ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی زارے مزمت کیا گیا تھا اور امریکہ کی بھی بھرپور مزمت س اور اب یہ اہم خبر سامنا رہی ہے پاکستان ایران کے صوبے سلسطان بلوشستان میں کاروائی کی ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں سمیرہ خان بتائیے گا خبر کی کیا تفصیل ہے جی اب سے پہلے تو یہ اس کا نام بتاتے چلے یہ آپریشن مرگ بر سرمچار ہے سرمچار جو ہے اس حوالے سے ایک خاص طرح پر ٹرم یوز کی جاتی ہے دہشتگردوں کی جانب سے جنہوں نے ایران کے اندر غیر حکومتی جگہ غیر سرپرستی جگہوں پر اپنے آپ کو سرمچار کا ٹائٹل دے رکھا ہے مگر وہ پاکستان کے اندر ایران کی زمین سے کاروائیاں کرتے رہے ہیں اسی لئے آپریشن مرگ بر سرمچار یہ نام رکھا گیا ہے آج سب پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں دہشتگردوں کے ٹھکاروں کے خلاف تہائی مربوط اور خاص طور پر فوجی حدف رکھنے والے حملوں کا سلسلہ شروع کیا انٹیلیجنس پر بابنی آپریشن کے دوران متعدد دہشتگرد مارے گئے اور آپریشن مرگ بر سرمچار میں اب تک بیلے بیلے اور پاکستان کے صلاف دہشتگردی کی کاروائی کرنے والے بلوچ دہشتگردوں کو مارا گیا ہے گزشتہ کئی برسوں کے دوران ایران کے ساتھ پاکستان کے روابط میں پاکستان نے ایران کے اندر غیر حکومتی جگہوں پر خود کو دہشتگرد سرمچار کہنے والے دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاؤں اور ان کے تمام ٹھکانوں کے بارے میں ایرانی حکومت سے اپنے سنگین تحفظات کو مصرسل اظہار کیا ہے پاکستان نے ان دہشتگردوں کی موجودگی کی سرگرمیوں کے ٹھوز شواہر اور متعدد دوزیرز بھی شیئر کیا ہیں جیسے یہ نام نہاتھ سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے آج صبح کی کاروائی ان نام نہاتھ سرمچاروں کی طرف سے بڑے پیمانے پر دہشتگردی کی کاروائیوں کے بارے میں مصدقہ انٹیلیجنس کی روشنی میں کی گئی ہے یہ بھی کہنا ہے سٹیٹمنٹ کا کہ یہ کاروائی پاکستان کے تمام خطرات کے سلاف اپنے قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے غیر متزلزل عظم کا مظہر ہے اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا کامیاب نقاط بھی پاکستان کی مسلح افواد کی پیشاورانہ محالت کا مو بول کر ثبوت ہے پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا جو کہ مقدس ناقابل تسخیر ہے پاکستان اسلامی جمہوری ایران کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے آج کی اس کاروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفات کو حصول تھا جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا درجمان دفتر خارجہ کے جاری بیان کا کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر اقوان متحدہ کے چارٹر کے حصولوں اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے جس میں رکن ممالک کی علاقائی سالمیت اور خودمختاری شامل ہے ایک انتہائی اہم پیراگرافز بیان کے یہ بھی ہے کہ انہی اصولوں کی رہنمائی میں اور بین الاقوامی قانون کے اندر اپنے جائز حقوق کو بروعی کار لاتے ہوئے پاکستان کبھی بھی اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو کسی بھی بہانے یا حالات میں چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا ایران ایک برادر ملک ہے پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ دہشتگردی کی لانت سمیت مشترکہ چالنج اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باتچیت اور تابون پر زور دیا ہے اور مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں گے یہاں پر اس بیان کا جو کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانت سے ایشو کیا گیا ہے آپریشن مرد برسرم چار کا اختتام جو ہے وہ ان تمام تر لائنز کے اوپر ہوتا ہے اس بیان سمیرا بڑی تفصیلی طور پر آپ نے آگاہ کیا آپ سے جانا چاہیں گے آپ کی موجودگی میں جن ناظین ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بلخصوص اس آپریشن کو کیا نام دیا گیا ہے اسے اس کے پاس منظر پر بھی تھوڑی روشن ڈالیں سمیرا آپریشن مرد برسرم چار اس پر نام دیا گیا ہے یہ ایک فارسی زبان فارسی زبان کا لفظ ہے اور بلوچی زبان کے لفظ کا انتزاج ہے مرگ جو ہے وہ موت کو کہتے ہیں برسرم چار جو ہے وہ دہشتگرد کو کہتے ہیں سرم چار لفظ ان دہشتگردوں نے خود کو خود دیا ہے جو کہ بلوچ اپنے آپ کو وہ ایران کی مختلف جگہوں پر بیٹھ کے وہ خود کو اسکریت پسند کا نام دیتے ہیں مگر حقیقتاً وہ ایرانی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں تو ان کے اسی نام کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے یہ آپریشن کا نام دیا ہے کہ ان دہشتگردوں کی موت کا آپریشن مرگ برسرم چار آپریشن مرگ برسرم چار کا جو لفظی معنی بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ان دہشتگردوں کی موت کا آپریشن ہے اور صبح اسیستان اور بلوچستان میں دہشتگردوں کے چھکانوں کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا ہے زیادہ تر دہشتگردوں کی تعداد اسی علاقے میں ہے کل رات بھی جب ہماری بورڈر مینجمنٹ میکنیزم کنٹرول جتنے بھی پروٹوپولز ہیں اس پر جب ہماری بات ہو رہی تھی آگ سے تو اس میں میں نے یہی بتایا تھا کہ تمام تر میکنیزمز کے باوجود یہ کاروائی کی گئی ایران کی جانت سے اور پاکستان نے پھر بھی انتہائی کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ تمام تر پروٹوپولز کو اپلائے کیا کہ پاکستان کی جانت سے اقوام متحدہ یا عالمی برادری کے کسی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو اور پاکستان ایک رکن ممالک ملک کے طور پر اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے مگر یہ کاروائی جو ملک کے طول و عرض میں غم و غصہ پایا جاتا تھا یہ اس کی ترجمانی کی گئی ہے اور ان دہشت گردوں کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کا اگر اب تک انتظار آپ کے خلاف کاروائی کے انتظار کیا جا رہا تھا تو اس کا سب دنیا دی مقصد یہ تھا کہ پاکستان اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور ویٹ کر رہا ہے کہ ایران اس حوالے سے کیا جواب دیتا ہے مگر یہ جواب ناگزیر ہو چکا تھا اور کل ہم نے یہ بھی بات سماکی سکین پر بتائی تھی کہ پاکستان اس سے پہلے کئی گناہ بڑی آرمی جو کہ بلینز او ڈالرز اپنے آرمی پر خرچ کرتے ہیں سالانہ بھارت کو مو توڑ جواب دے چکا ہے پلوامہ اسی طرح جو فالس لیک کیا گیا پاکستان کے خلاف پاکستان نے دن کی روشنی میں جواب دیا آج بھی وہی ہوا ہے پاکستان نے ایران کے ایک بلزلانہ کاروائی کا دن کی روشنی میں جواب دیا ہے اور یہ جواب یقیناً آنے والے کئی عرصے میں ایرانی آثورٹیز کو بھی یاد رہے گا کہ پہلی مرتبہ پاکستان نے اپنے حق کا دفاق کیا ہے اور اپنے ملکی سالمیت کا ان کو جواب دیا ہے کہ کسی بھی ملکی سالمیت اور خودمکتاری کی طرف اٹھنے والی میلی آپ کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا بلکل سمیرہ ساتھی موجود ہے گا احمد سعید منحا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ احمد سعید منحا صاحب سما کو وقت دینے کے لیے جیسے کہ سمیرہ گفتو کر رہی تھی کہ جیسے کہ اس سے پہلے یہ جواب جو دینا تھا یہ بہت ہی ناغذیر ہو چکا تھا احمد صاحب اور اس سے پہلے فالس پلک آپریشن کا بھی دن کی روشنی میں پاکستان کی جانت سے جواب دیا گیا کیا کومنٹ کریں گے کیسا دیکھتے ہیں انسا آپریشن کو جی الحمدللہ پاکستان نے اپنی سیورینٹی کو چیلنج کرنے کا بدلہ ایران سے واپس لے لیا کیونکہ ایران کو ہم نے جب پیس کا موقع دیا امن کا موقع دیا تو بجائے اس پہ ندامت کے اظہار کرنے کے ایرانیانس نے اس کے فورنڈ منسٹر نے ڈیووز کے اندر اس کی جیسٹیفکیشن دینا چاہیے اور ایرانین ریپبلیکن جو ریولیشنی گارڈز ہیں ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اس کو مزید آر لگائی اور کہا کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا تو مزید حملے ہم کریں گے تو جب امن کو موقع دیا گیا اور اس پہ ایران نے جو ہے کوئی ندامت کے اظہار نہیں کیا تو پاکستان نے آرٹیکل ففٹی ون یوین چارٹر کے مطابق اپنی چوائز کے اور اپنی ٹائم کے مطابق آس صبح ڈرونز اور راکٹس کے ساتھ ایسے جگہوں پر ایران کے اندر سیستان پروینس میں حملے کیے جہاں پہ کہ انگورن جہاں پہ کہ ایرانین گورنمنٹ کے کوئی جو ہے وہ ریٹ قائم نہیں ہے وہاں پہ چھپے ہوئے جو پاکستانی نجاد دہشدگرد ہیں جو سپریٹسٹ ہیں بلوچستان سے ان کو ہٹ کیا اور نمبر آف تیریس کو وہاں پہ جھنم واصل کیا گیا ہے پاکستان نے اپنے ہی دہشدگردوں کو جو پاکستان سے موف کر کے ایران میں پناہ لی ہوئے تھے انہی کو جو ہے وہ ہٹ کیا اور پاکستان ایران کی سورینٹی کو جو ہے وہ جو ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے لیکن جب پاکستان کی سیکیورٹی بھی بات ہے اور بارہ دفعہ بتانے کے بہوجود اگر ایرانین ریوشنی گارڈز کے کمانڈر اس کو نہیں چیلنج کریں گے نہیں روکیں گے تو پاکستان اپنے تمام حق محفوظ رکھتا ہے ایران نے کل ریڈ لائنڈ کراوس کی ہے اور اپنے دہشدگردوں کو مارا ہے اگر سو کال پاکستان کے اندر تو اب پاکستانیوں نے بھی اپنی آن فورسز نے بھی وہاں پہ جا کے ایسے دہشدگردوں کو مارا ہے جو کہ پاکستان سے ایران میں جا کے پناہ لئے تھے اور ایک رپورٹ کے مطابق ان کو ایرانین ریولیشنگ گارڈز کی حمایت بھی حاصل تھی تو الحمدللہ پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ ٹیررزم کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ نمائی کردار عضا کیا اور آج کی سٹرائک جو ہے اس پریسیڈنس کو پنپنے سے روکے گی کہ کوئی بھی ملک اٹھ کے اپنے دشمن کو نام لے کہ تو دوسرے ملک میں جا کے اٹیک کر سکے اب ایسا نہیں ہوگا پاکستان جو ہے وہ اس نے پہلے جب فورس لائگ آپریشن پلواما میں ہوا تھا اور بالا کورٹ میں انڈیا نے ائر سٹرائک کی تھی تو ہم نے بھی اسی طرح جا کے جواب دیا تھا لیکن اس میں بھی رسٹرینڈ کا ائرنیمنٹ شامل تھا اب بھی رسٹرینڈ کے ساتھ کیا گیا اور انہی دشمندردوں کو حلاق کیا گیا جو پاکستانی نجاد ہیں بلوچی ہیں اور ان کو وہاں پہ ایرانیان رولیشنگ گارڈزیں پناہ دے رکھی تھی تو الحمدللہ پاکستان نے اپنی سوورنٹی چیلنج ہونے کا بدہ خاطر خوال یہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اب کسی قسم کی کوئی انجائش ہے کہ پاکستان کے سوورنٹی کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا جا سکے